موسیقی ہم سروے کریں گے ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہے محمد ارشد انہوں نے خریداری کرنی ہے ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے دیکھتے ہیں کہ ان کو بکرا پسند آتا ہے یا نہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام علیکم ارشد صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائی سکول حجرہ شاہ مکیم میں نہیں گورنمنٹ پرامی سکول پیر بونہ پیر بونہ میں اور آج آپ بکرا خریدنے کے لیے یہاں منڈی میں آئے ہیں تو آپ نے کو ہلکا پھل کا جائزہ تو لیا ہوگا ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن چونکہ مارکٹر کمیٹی میں یہ بکروں کا ریڈ بہت زیادہ ہے جبکہ کسٹمر کے پہنچ سے باہر ہیں یہ تو ظاہر ایک ٹیچر جو ہے اس کی پہنچ کتنی ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی جیب کے مطابق ہی سکتے ہیں جیب کے مطابق ہی ہیں تو چاہتا ہوں کہ مجھے تھرٹی تھاؤزر یا تھرٹی فائی میں مل جائے تو ٹھیک ہے ہم ناظرین آہستہ سے اندر چلتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں عرشت صاحب کو بکرہ لے کے دیتے ہیں کچھ ان بپاریاں سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بیٹا کیا حال ہے آپ جیب علیکم سلام اچھا تو یہ بکرہ جو بڑا بکرہ یہ بڑا بکرہ کتنے کا ہے سار یہ والے میرے والے اچھا یہ اول آپ کا ہے بتائیے یہ کتنے کا ہے چھوٹا بکرہ سار یہ تیس ازار کا تیس ازار کا بکرہ ہے بکری ہے بکرہ ہے عرشت صاحب دیکھیں آپ کو پسند آر لائے گا نہیں نہیں جی یہ جسامت کے ہیں یہ ان کی ریڈ بہت زیادہ ہے اس کا ویسے گوشت کتنا ہوگا اس کے اندر بزن کتنا ہے آپ خود بھی دیکھ لیں آپ کو بھی بتا جیزا زیادہ معاملات کو نہیں نہ سمجھتے آپ کو سمجھتے ہیں گھر میں آپ نے بزن بھی کیا ہوگا کس ہے بزن بزن اس کا پندرہ بیس کلو سے آئے پندرہ بیس کلو ہے ناظرین آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں منڈی میں بہت زیادہ رش ہے عرشت صاحب چلیں آگے چلیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی میں بہت زیادہ رش ہے کیمرہ میں ہمارے ساتھ ہیں آپ کو جو مختلف نظارے ہیں منڈی کے وہ دکھا رہے ہیں عرشت صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عرشت صاحب کو ہم بکرا لے کے دیں اور یہ کہ سیریس ہے سیریس طور پر بکرا خریدنا چاہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے بہرحال بکرا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو بپاری حضرات ہیں دور دور سے آئے ہیں بپاریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عرشت صاحب عرشت صاحب کہتے ہیں بکرے وزن کم ہیں اور پیسے بہت زیادہ لے رہے ہیں یہ ایک لڑکا کھڑا اس سے ہم پاسیت کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا علیکم اسلام اچھا بیٹا یہ بتائی ہے یہ بکرا جو ہے یہ کتنے کا ہے یہ چالی ہزار چالی ہزار کا عرشت صاحب آپ دیکھیں ہاں جی بکرا تو اچھا ہے دیکھیں ریٹ چونکہ آپ کو بتایا کہ مارکٹ کا بہت زیادہ تیز ہے اچھا بیٹا یہ ہے کہ آپ جو جائز مناسب ٹیچر ہیں تو جو جائز مناسب ہے ان کی جیب کو دیکھتے ہوئے اس بکرے کا وزن کتنا ہے یہ بتائی ہے اور اس کا آخری جو ریٹ ہے وہ بتائی ہے آخری ریٹ جی اس کا پینتیز ہزار فائنل پینتیز ہزار ہاں عرشت صاحب پینتیز ہزار مانگ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جنہیں یہ تھرٹی تھاؤزنڈ کا کام تھرٹی تھاؤزنڈ کا اچھا وہ تھرٹی تھاؤزنڈ پہ ڈن کروں نہیں نہیں فیلا چکا لیتے ہیں ابھی ناظرین یہ ششو پنچ کے شکار ہیں ہم بھی ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو تیس ہزار ہم مارکٹ میں آگے چلیں گے آئیے جی یہ بکرا ماشرہ بہت خوبصورت ہے ہاں بھی چھوٹے بیٹے کیا حال ہے آپ کا بہت پیارا بکرا ہے آپ کا کتنے کا ہیں یہ اسی ہزار کا اسی ہزار کا بیچنا ہے آپ نے بیچنا ہے تو فائنل کتنا لیں گے فائنل وہ ٹیچر ہیں پینس ہزار لیں گے پینس ہزار عرشت صاحب بکرا تو بڑا شاندہ ہے چاہرے ادنے میں نے چالری بھی نہیں ہے اچھا تو پھر آگے چلیں تھوڑا اور آگے چلتے آؤ جی آگے چلتے بکری گئی تسری بکری بیچنا چاہتے ہو ناظرین ایک اور ٹیچر موجود ہیں پتہ نہیں بیچنے آئے خریدنے ہیں اسلام علیکم جی غلام صاحب آپ خریدنے آئے ہیں بیچنے آئے ہیں خریدنے کے لیے ہیں گوڈ ویری گوڈ خرید لیے ہیں ابھی نہیں خریدا تو یہ کون سی بکری کہہ رہے تھا بھئی آپ آرشد صاحب کدر جائے غلام صاحب آپ نے کچھ چیز پسند کی ہے یہ پسند کی ہے ریس میں پورا ہوگا اچھا کتنے مانگ رہے ہیں یہ 55 55 اچھا بیٹا چھوٹے بیٹے یہ آپ کتنے فائنل کتنے وہ ٹیچر ہیں ہائی سکول میں فائنل 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 کا ہو جائے گا 50 پورے نہیں فائنل فائنل چلو تھوڑی بہت کر لو کجاش اچھا وہ کہہ رہا ہے جی اگر آپ کا موڈ دے ہیں آپ کتنے پر موڈ؟ 47 تک آپ کھریدا رہا ہیں اچھا پیارے بیٹے یہ بات سنو آپ اکیلے ہیں آپ کے سر کو بڑا بھی ہے اچھا تو گھر سے آپ فیصلہ کر کے ہیں کتنے کا بیچنا ہے؟ 51 سے کام نہیں دیا 51 سے آپ کون سہ سکول میں پڑھتے ہیں؟ پہلے گورنمنٹ آئی سکول میں پڑھتا تھا گورنمنٹ آئی سکول ہجرا شاہ مکیم ان کو جانتے ہیں یا ٹیچر ہیں گورنمنٹ آئی سکول کوٹ شاکر سلطان چوک مجرد شاہ مقیم میں نہیں جانتا ہوں تو ٹیچر کی ریسپیکٹ تو کرنی چاہیے نا اچھا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فائنل میں ریٹ لگانے لگاؤں تو اگر آپ کا موڈ ہو آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں کتنے کہہ دوں گولان سلطاہ 57 جی 47 47 میں تو ویسے 45 کہہ رہا تھا تو انہوں نے 47 کہہ دیا تو فائنل آپ کیا کہتے ہیں 51 یعنی ایک ازار آپ کہتے ہیں کہ چلو چھوڑ دوں گا 50 پر ڈن کرنا چاہتے ہیں میرا تو خیال یہی ہے ایسے ہی نا لیکن نہیں ویسے ریٹ انہوں نے صحیح بتا دیا تو اڈا کی خیال ہے بہت اچھا ریٹ لگاؤں مناسب ریٹ لگاؤں میں تو پنتالیس ازار میں تو پنتالیس ازار بیٹا یہ دیکھئے 45 ازار آپ کو صحیح مل رہے ہیں بعد میں نہیں ملنے جانے کریں نہیں کم ہے چلو جی آئیے آگے چلتے ہیں گلام سو صاحب آئیے آگے چلئے ہمارے ساتھ گلام سو صاحب موجود ہیں یہ ٹیچر ہیں اور بہت اچھے شریف آدمی ہیں نہیں تو ویڈیو تو بھانی رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کمزور ضرور ہے نہیں اسی حبزب کی کہندے ہو چلیں جی وہ ادھر چلتے ہیں آگے بک رہے ہیں چلیں جی اچھا بیٹا دیکھ لیں ٹائم ہے آپ کے پاس 47 کافی مناسب ریٹ ہے نہیں چلیں جی غلام سو صاحب آگے چلیں بک رہا آپ کو ہم لے کے دیں گے اسلام علیکم جی بیچے نائے ہو خرید داری کرنا ہے بانگیاں بکرا کوئی نہیں نہیں آلے نہیں مارکیٹ دا کی حال ہے مارکیٹ پہلے بہت مہنگی سی ہون کو تھوڑی جی ڈاؤن ہوگی ہے امیدیں سودا ہو جائے گا جی جی کروں کی ارادہ کار کے آئے کی خرید رہا ہے بکرا بکرا جی یہ بکرا ہی لوگ کیوں خرید دینے بڑے جانوارا دویا سے بماری ہے جی دانے آلی تا پھر زیادہ چھوٹے ہی نمانڈ بننی ہے اچھا تے ہون جائزہ لیا دے پھر جائزہ لائی کل ہے بس انقریب ہی انقریب انشاءاللہ لینے لگے کی کار دے ہون دے ہو آہ زمین درہ جی شاہلو اللہ تعالی تو انہوں خوش رکھ کے اچھے آئیں جی کیا آلے بیٹا خیریت ہے یہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کالج کے پروفیسر کیا آلے آپ کا ٹھیک ہے کیسے خریدہ رہی کرنے آئے ہیں یعنی بکرہ لینا ہے آپ نے بھی بکرہ یا ساترہ جو بھی جو بھی مناسب ریٹ پر بن گیا انشاءاللہ آپ بھائی آئے ہیں ساتھ کزن آئے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا سوچا انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں جزاکم اللہ آپ نے میتائم بھی آپ نے ہمارا چینل روشن فرکسن دیکھا وہاں پر میرے والد صاحب کی ویڈیو بھی ہے وہاں پر آپ انٹویو بھی لیا ہمارے کالج کے پروفیسر نظیر مجاق صاحب کی ہے سب کیلئے آپ کے پرنسپل شراف صاحب کیلئے ہیں ہاں ہاں چلو ہو گیا جی ناظرین ہم آگے چل رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ویسے یہ جو بپاری ہیں بپاریوں کا موڈ ہے آپ کو ویسے سنتالیس ہزار انہوں نے صحیح کہہ دیا تھا آپ ہی بھی میں ان کو بلا سکتا ہوں بولیے نہیں چلو ٹھیک ہے مرضی آپ کے بیٹا آپ یہ بیچنا چاہتے ہیں ہاں تو بس ایک ہی لے کے آئیں گھر سے تو بس یہ ایسے پھر رہے ہیں ایک سائٹ پر کھڑے ہو جائیں کوئی نو کو گاہ کبھی نہیں آیا نہیں آیا ایک ناظرین ایک رش کافی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پوری پوری جو بکر منڈی ہے یہ دیکھئے اس کا کیا حال ہے تو یہ ہم دکھا رہے ہیں اسلام علیکم جی کسی بیٹے پڑے 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 دیجے اچھے اندر آن اجازت مل گی اندر آننڈی آپ نے ہمارے ساتھ باد کرنی ہے کہ چھوٹے آپ کیسے پڑےRead یہ بکرہ بڑا پیارہ ہے اپنے اوڈیسو والا اس کو گھر میں بیسنے کے رات ہیں کس نے مانگ رہے ہیں آپ پیسے لاکھ پیسے ہے تو خوبصورت لاکھ بہتا بہت زیادہ ہے آپ کا بکرہ ان سے بھی زیادہ اچھا ہے یہ ایک جیسے ہیں یہ آپ دونوں بھائی تو اس کا کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کا بھی ایک لاکھ یہ بھی ایک لاکھ اس کے موہ پہ تو ایک لاکھ بنتا ہے نا تو اس کا نہیں بنتا ہے کیوں نہیں بنتا اچھا ناظرین بہرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں منڈی کافی مہنگی ہے بہرہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں وزٹ کروانے کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں آئیے جی جلدی جلدی بہت خوبصورت جی بہت خوبصورت اسلام علیکم جی بڑا سوڑا ہے ماشاءاللہ کی ریٹ مانگ رہے جائے ہیں یہ نبیہ کزار بھی ہے یہ دکھائی ہے تھا یہ بہت خوبصورت بکرہ ہے بہت خوبصورت فائنل ریٹ اس کا کیا ہوگا اسی کو ہو جائے گا اسی کو ہو جائے گا آپ کس گاؤں سے آئے ہیں یہ تو یہ شہر سے ہیں اتنی محبت سے آپ نے بچوں کی طرح ان کو پالا ہوگا جب آپ بیجت رہے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہوگا میں نے تو ایسے بیپاری بھی دیکھے ہیں جب بیج دیتے ہیں تو بیجتے ہیں آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کو اس کی رسی پکڑائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے نہیں جی پیسہ ہونا دینا ہے جی دل مانتے دینا ہے جی یہ تو ہے دل مانے کے گالوں نہیں چیک ہوگا اچھا بہرحال ناظرین اب ہم یہ منڈی کا باوتا تو آپ کو بتا رہے ہیں بہرحال منڈی جو ہے یہ ہم آپ کو صرف اور صرف وزر کروا رہے ہیں کہ منڈی کی کیا پوزیشن دکھائیے اب جلدی جلدی ادھر سے دکھائیے پھر ہم آگے آگے آگلی طرف چلیں اسلام علیکم اے بکرہ علیہ اللہ اصل پہ جو ٹیچر اگر گہ سے لیں ادھر دکھائیے جی یہ سارا دکھائی ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ یہاں نا رش بالکل نہیں ہوتا یہ غلہ منڈی ہے بیسیکلی اور آج کے لئے اس کو بکرمنڈی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کمیٹی کی طرف سے تو بہرحال یہ ایک زبردست محول ہے دور دور تک خریدار بھی ہیں اور بیپاری بھی ہیں دکھائیے جی بیک سائیڈ پہ بھی دکھائیے کافی کافی رش ہے اور رزق کمانے کے لئے یہ ریڈیوں والے جو ہیں یہ بکرمنڈی میں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالی رزق دے رہا ہے اسلام علیکم جی بیٹا کیا پوزیشن ہے یہاں منڈی میں کوئی چل رہا ہے کام کے نہیں تھوڑا بڑا سیشن چالی رہا ہے باہر ٹھیک ہے کدھر ٹھیک ہے بس کدھر ٹھیک ہے بہرحال دیکھیں ناظرین یہ کہ یعنی یہ کاروبار جو ہے رزق جو ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے بہرحال دور دور تک جو ہے یہ اپنا جانور جو ہے وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں بیپاری بھی پھیلے ہوئے ہیں گاگ بھی پہلے ہوئے آج عید کا آج عید کا ہے کل عید ہے آج آخری دن ہے تو ہم نے آگے کر کے اس طرح دکھا دیجئے پھر اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کلوز کریں گے ناظرین آپ نے سبزی منڈی میں اتنا رش ہے حبص ہے کہ یہاں ٹھائرنا بہت مشکل ہے بہرحال یہاں گھٹن ہے اگر اس کو محول کو اور وسیع ہونا چاہیے بہرحال بہتر ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کے لئے سب کچھ ہے ایک غریب کے لئے قربانی کرنا بکر منڈی بکر منڈی اور ایک یہ ہے کہ جس کی جیب میں پیسے ہیں اسی کی قربانی ہے تو سنت ابراہیمی جو ہے وہ ظہر ہے جب جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قربانی کر سکتے نہیں ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ دل خوش کر سکتے ہیں بہرحال قربانی کافی مہنگی ہے ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ ڈاؤن ہو جائے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نکیبان اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ